اسلام علیکم جب آپ گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہیں تو جیسے بگز آپ کی وینڈ سکرین پر آکے چپک جاتے ہیں اور آپ کا جو وین ہے اس کو بلوک کرتے ہیں وہی بگز جو ہیں اس کی سامنے والی جو جالی ہے گریل اس میں سے گزر کے اس کے ریڈیٹر کے اندر بھی آ جاتے ہیں اور یہ جو ائر پیسج ہے اس کو بلوک کر دیتے ہیں اور ایسی کا جو کنڈنسر ہے اس کو بھی بلوک کرتے ہیں جس کے وجہ سے ان کی جو ایفیشنسی ہے وہ ڈکریز ہو جاتی ہے بیسیکلی پرنسپل ہی ہوتا ہے یہ ہیٹ ایکسچینج ہوتی ہے یہاں پہ آکے ایسی کی گیس جو ہے وہ اندر سے ہیٹ ابزورب کرتی ہے آپ کے کیبن سے اور یہاں پہ آکے اس نے اس گیس کی ہیٹ کو انوائرمنٹ میں ریلیز کرنا ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ جو آپ کے پاس کنڈنسر ہے اس کے اندر سے ائر پاس کرتی ہے تو اگر یہ بلوک ہو جائے گا تو ظاہر ہے ایسی کی پرفارمنس جو ہے وہ ٹھیک نہیں آئے گی ایسی ریڈی ایٹر کی پرفارمنس بھی ٹھیک نہیں آئے گی تو آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے اس کو اچھی طرح کلین کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے دس نمبر کی ساکٹ لے کے ٹین ایم کی ایک تو یہ جو ہے وہ بولٹ کھول لینا ہے اور دوسرا ایسا ہی دوسری شائٹ بھی دو بولٹس ہیں دون اینٹس پہ لگے ہوئے ٹھیک ہے ایک یہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ وہ ہے ٹھیک ہے جی اور ایک یہاں پہ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ والا تو اس کو نیچے سے ہم جو ہے تھوڑا سا یہ یہاں سے پکڑ کے اس کو جب پریس کریں گے اوپر کی طرف تو اس کی پین سے نکل آئے گی اور اس کے بعد یہ کھول جائے گا ٹھیک ہے تو آئیے اس کو ہم کھولتے ہیں تو آئیے اس کو ہم کھولتے ہیں اب ہم اس لوگ کو نکالتے ہیں یہ جو لوگ ہے تو اس کے لیے بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ جو ہے نیچے اس کی یہ جو نیچے اس کے پین سی ہے اس کو آپ نے اوپر کی طرف نکالنا ہے اور یہ کھول جائے گا اس کی کو نیچے اس کے لیے بتاتا ہے اور اس کے اندر یہ کھول سی بنی ہے کہ یہ پھنس جائے گا ٹھیک ہے اب آپ اس کو آرام سے اٹھا لیں اور یہ ریموو ہو جائے گا صرف آپ نے اس کوپر اٹھانا ہے اس کے نیچے دو پینسی ہوتی ہیں وہ اندر بھی ہے یہ ان ہولز کے اندر جو ہے یہ جو ہے گیا ہوتا ہے بس ایک اس طرح بنا ہوتا ہے اور دوسرا اس طرح تو اب یہ ایزیلی جو ہے ایکسیسی والا ہے پہلے کی نسبت اور آپ ان کو ساف کر سکتے ہیں بس تو پلین وارٹر جو ہے پریشر واشر کا وہ بھی کافی ہے لیکن ایک بار پلین وارٹر جو ہے اس کے بعد اس میں وینیگر یا بیکنگ سوڈا اور اس کے ساتھ ڈش واش شیمپو جو ہے اس میں پانی ڈال کے وہ اس کے پر ڈال دیں سپریہ کر دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سادے پانی سے پریشر سے واش کر دیں یہ جی ڈیو کا پریشر واشر ہے ٹو ہنڈر وارٹس کا ٹوکی بن سیونٹی بار اس کا پریشر ہے اور بڑا اچھا پریشر ہے سفائی کے لیے پہ اچھا ہے اور ڈیمیجنگ نہیں ہے کہ آپ غلطی سے اس کو ڈیمیج کر لیں بہت زیادہ پریشر ہو تو وہ کسی جگہ پہ گاڑی کو ڈیمیج بھی کر سکتا ہے اسے کسی پارٹ کو تو اس کو ڈیوز کر کے سب سے پہلے تو ہم ایک بار اس کو پر پانی سپریہ کرتے ہیں میری پہ بھیک بار اس کو پڑی جمب کی بھی کر سکتا ہے مہتر آپ کو پڑی جمب کی بھی کر سکتا ہے سکتا ہے اگر آپ نے کوشش کرنی کہ انجن پر پریشر سے پانی نہ ڈالیں جب انجن کو واش کرنا پانی مکس کر لینا ہے اور کچھ وینیگر ڈال لینا ہے اگر بیکنگ سوڈا ساتھ ڈال لیں تو اور اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے سپری کر دینا ہے یا ویسے کسی بوتل میں ڈال کے جو ہے وہ کنڈنسر کے اوپر اور ریڈییٹر کے اوپر جو ہے ڈال دینا ہے اور تھوڑے دیر لگا رہنے دینا ہے تاکہ جو بڑے وہ زیادہ چپکے ہوئے جو ہیں اس میں پارٹیکلز بارہ وہ ریموو ہو جائے یہ جو ہے واشر کے ساتھ فوم سپری بوٹل ہے اس میں سمپلی شیمپو اور یہ جو ڈیش واش شیمپو ہے اور اس کے علاوہ وینیگر وہ میں ایڈ کروں گا اور جب میں اس کے لئے سپری کروں گا تو آٹومیٹکلی ساتھ وارٹر جو ہے وہ میکس ہوتا جائے گا تو اس لئے اس میں مجھے وارٹر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو فرگیمپل میں اتنا کس میں بھی نہیں گا ڈال لیتا ہوں اور اتنا کس میں میں شیمپو ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی میرے پس کریں مرے خیل میں یہ زیادہ میں نے شیمپو ڈال لیا ہے لیکن چلے کوئی مسئلہ ہے اب ہم نے جو شیمپو والی بوٹل ہے اس کو فارم سپریہ کے لیے تیار کر لیا اب اس کو سپریہ کرتے ہیں اور اس کو بیشک آپ جو ہیں انجن پہ بھی سپریہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا پیشن نہیں تھا ہم نے دو تین منونٹ ویٹ کی ہے اب میں سمپلی اسی سے ہی جو ہے تاکہ اس میں پریشیر درا کام ہوتا ہے اس سے پہلے انجن کو ساف کر لیتا ہوں اور پھر زیادہ پریشیر سے میں اس کو جو ہے وہ پانی مار دوں گا کنڈنسر کو اور ریڈیئیٹر کو موسیقی با سپریہ کنڈنسر کو بھی سپریہ کنڈنسر کو اور ریڈیئیٹر کو بھی سپریہ کنڈنسر کو پیشنید اب ہم ریڈیئٹر کو اور کنڈیمسر کو ہائی پرائیسر کر سکتے ہیں سکتے ہیں اب صفائی کے بعد یہ والی صورتحال ہے ریڈیئٹر کی اور یہ آپ کو کنڈلسہ نظر آرہا ہوگا کافی بہتر ہے کوئی چوکنگ نہیں نظر آرہی کوئی بگ سکتے ہیں اب ہم اس کو بلور سے تھوڑا سا ڈرائی کریں گے تاکہ انجن کے پارٹس میں پانی ہی دھو دھر فاسا ہو وہ نکل جائے اس کے بعد گریل لگا دیں گے سینٹر میں یہ لوک ہے اس کو آپ نے لگا کے اور پھر یہ پینس کے اندر ڈال دیں گے پہلے یہ رام سے ادھر لگ جائے گا یہ جب لٹ گیا جب اس کو لگا دیں گے تو یہ لوک ہو جائے گا اور گریل کے لیے آپ نے یہ جو ہے ان کے اندر اس کے پینس ہی ڈال کے اور بس یہ اور یہ دو بولٹس جو ہے لگا دیں گے ڈال سوڑا ڈال سون ڈال theoretically ڈال سوڑا موسیقی 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 موسیقی